بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینی شفاہ پائیں اسلام علیکم ناظرین اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز کسی بھی مرض مثلا شدید ریپریشن ہائی بلڈ پریشر جوڑوں کا درد مہروں کا درد آدھے ذر کا درد دماغ اور کندھوں پر بوجھ جسم میں ہر وقت درد اور تھکاوٹ چرچڑا پن کمر درد پٹھوں میں کھجاؤ آنکھوں میں درد یا جلن بھوک کی کمی میدے کی خرابی پیٹ میں درد سینے میں جلن یا اس طرح کی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں اور بہت علاج کے باوجود کوئی بھی دوا اثر نہیں کر رہی یا میڈیکل ریپورٹس میں بیماری واضح نہیں ہو رہی اور آپ پریشان ہیں کہ علاج کروانے کے باوجود بیماری سے شفاہ کیوں نہیں ملتی تو شفاہ امراض کے لیے ہم آپ کو اللہ کے پاک ناموں سے بنے نقش شفاہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے متعلق بتائیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در پردہ شفاہ کی زمانت دی ہے جس سے رحمتِ الٰہی سے آپ یقینی شفاہ پائیں گے انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے ہزاروں سائلین نے نہ صرف امراضِ جسمانی اور روحانی سے فوری شفاہ پائی بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے کینسر جیسی لا علاج بیماری میں مبتلا افراد کو بھی ایسی شفاہ اطاف فرمائی کہ نہ مرض رہا اور نہ اس مرض کے اثرات یہ نقش ہر سال ماہ رمضان کی ستائیسویں شب کو ہمارے روحانی ماہرین کی زیرے نگرانی تیار کیے جاتے ہیں جن پر شفاہ کی آیات کی تلاوت اور اسمہِ الٰہی کا عربوں خربوں کی تعداد میں ورد کر کے ان نقوش پر دم کیا جاتا ہے پھر اللہ کے پاک ناموں سے بنے نقوش شفاہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہوئی فوری اثر کرنے والی دعائی شفاہ کا ورد سلفلے کے ممبران مل کر ہر جمعیرات کو لاکھوں کی تعداد میں مکمل کر کے ان نقوش پر دم کرتے ہیں وہ دعا حدیث مبارکہ میں یوں آئی ہے حضرت عبود دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو بیمار ہو یا جس کا کوئی بھائی بیمار ہو تو چاہیے کہ وہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اللہ اللہ فی السمائی تقدس اسم کا امر کا فی السمائی والارضی کمان رحمتو کا فی السمائی فجع الرحمتا کا فی الارض گفر لنا حوبنا و خطاینا انتا رب تیبینا انزل رحمتا من رحمتی کا و شفاءا من شفائی کا علا حاضل وجائی جس کا ترجمہ ہے ہمارے رب جو آسمان کے اوپر ہے تیرا نام پاک ہے تیرا ہی اختیار ہے آسمان اور زمین میں جیسی تیری رحمت آسمان میں ہے ویسی ہی رحمت زمین پر بھی نازل فرما ہمارے گناہوں اور خطاوں کو بخش دے تو ربو پروردیگار ہے پاک اور اچھے لوگوں کا اپنی رحمتوں میں سے ایک رحمت اور اپنی شفاہ میں سے ایک شفاہ اس درد پر بھی نازل فرما تو وہ صحتیاب ہو جائے گا ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ شفاہ کی یہ دعا بہت خوبصورت دعایہ کلمات پر مشتمل ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ کائنات کی مالک ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعاوں کی قبولیت کے تمام راز جانتے ہیں جب وہ خود حکم فرما رہے ہیں کہ بیماریوں سے نجات کے لیے خدا سے شفاہ اس دعا کے ذریعے مانگو تو تمہاری دعا قبول ہوگی انشاءاللہ اس دعا کی بقاعدہ اجازت جب محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعائت فرما رہے ہیں اور در پردہ بیماری سے شفاہ کی زمانت بھی دے رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر رحمت ہمارے لیے اور کیا ہوگی ناظرین اس دعا کا جو مشاہدہ ہم نے کیا وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے روحانی سلسلے سے کوئی مریض اللہ کے پاک ناموں سے تحریر شدہ نقش شفاہ اس یقین کے ساتھ حاصل کرتا ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہوئی شفاہ کی دعا کا دم پڑا گیا ہے تو خدا کی رحمت اس دعا کے وسیلے سے بیمار کی طرف متوجہ ہو کر اسے ایسی شفاہ عطا فرماتی ہے کہ بیماری کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا انشاءاللہ ناظرین اگر آپ بھی اپنے لیے یا اپنے کسی بیمار عزیز کے لیے اللہ کے پاک ناموں سے تحریر شدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ دعا شفاہ کا دم کیا ہوا یہ نقش حاصل کر کے ہر بیماری سے نجات پانا چاہتے ہیں تو یہ نقش آپ ہم سے بطور چودہ سو روپے حدیعہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اہد کے ذریعے فیس بھی لیلہ بھی انشاءاللہ فیض یقینی ہوگا نقش منگوانے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے سفر تین سفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سفر تین دو ایک سات نو سات سفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر ویزٹ کریں شکریہ اللہ حافظ شکریہ